ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سیرل خمار بہت ہی اچھا ڈراما بن جو کو نیکس ٹنوالی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جاریں کہ رہان جو کہ واپس آ جاتا ہے فیض کو کہتا ہے کہ تم ہی امی ابو کو سمجھا سکتے ہو کہ وہ مجھے معاف کر دیں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا جو کچھ میری وجہ سے غلط ہوا ہے یہ بات سون کر فیض کہتا ہے کہ وہ تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ان کے سامنے جانے سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو خدا کے لئے اب ان پر رحم کھاؤ بابا کی طبیعت پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے رہان میں نہیں چاہتا کہ اب تمہاری وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہوں بڑی مشکل سے وہ تمہیں بھولے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اب تم ان کے سامنے جاؤ فیض خدا کے لئے ایسا مت کرو مجھے ایک موقع دے دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا جس پر ایک بار پھر فیض کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو تم سوچ رہے ہو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اب کبھی بھی وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے رہان کہتا ہے کہ میری وجہ سے جو بزنس تباہ ہوا ہے جو گھر چھنا ہے میں بہت جلد سب کچھ واپس لے کر دوں گا میں تمہیں کہہ رہا ہونا کہ بس ایک بار مجھے معاف کر دیں یہ بات سنکر فیض کہتا ہے کہ نہیں وہ کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے تم اتنے خودگرس ہو گئے تھے کہ تمہیں خونی رشتے نظر ہی نہیں آئے جو کچھ ہونا ہو گیا اب تم یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا ظلفی اپنی بین کی حالت نہیں دیکھ سکتا وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا مجھے تو لگتا تھا کہ فیض کے ساتھ تم خوش رہو گی لیکن فیض اتنا گھٹیا نکلے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا حریم اب تم اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرو کب تک اس طرح تنہا رہو گی کب تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے حریم کہتی ہے کہ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں کیا آپ بوجھ سمجھ کر اسے اتارنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر ایک پار پھر ظلفی کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات آپ سوچ ہی کیسے سکتی ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اب آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے اگر آپ فیض کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تو اس رشتے کو ختم کر دیں آپ جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اس سے نکاح کر لیں یہ بات سن کر حریم کہتی ہے کہ نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی جو کچھ ماضی میں میرے ساتھ ہوا ہے میں اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گی فیض سے میں نے محبت کی تھی مجھے تو کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ اس طرح وہ مجھے چھوڑ دے گا جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب مزید کچھ بھی غلط ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھو چنل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے